مفتی رشید احمد خرشی صاحب کے بیانات یوٹیوب پر سننے کے لئے یوٹیوب ڈوٹ کاؤنگ سلیش مفتی رشید افیشل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بروقت مل سکیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو زمین سے زیادہ قریب چیزیں سجدے میں سب سے پہلے اسے رکھا جائے جیسے گھٹنے اس کی دلیل دیں صحیح حدیث ہیں دیکھیں یہ جو میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ کہ جو عزب زمین سے جتنا قریب ہے پہلے اس کو رکھا جائے اور پھر جو جتنا اس کے حساب سے دور ہے اسی اعتبار سے گھٹنے سب سے قریب ہیں تو پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ قریب ہیں تو پھر ہاتھ رکھیں پھر سر قریب ہے تو پھر سر رکھیں اس طریقے سے تو یہ تو محض میں نے سمجھانے کے لئے بتایا تھا حدیث میں یہ آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے فلا یبرک کما یبرک البعیر تو ایسے نہ بیٹھیں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھیں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے تو اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنا ہاتھ رکھتا ہے اپنے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ رکھتا ہے اس کے بعد اپنے پیر رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ابو دعوت ترمیزی سنن نسائی کی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اذا سجدہ وضع رکبتیہ قبل یدیہ کہ میں نے حضور کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنے پہلے رکھتے تھے ہاتھ بعد میں رکھتے تھے تو ان احادیث کی وجہ سے فقہہ نے یہ کہا ہے اکثر فقہہ کا یہ مذہب ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں اور اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں حدیث میں یہ ہے یہ جو میں نے کہا تھا کہ جو عزب زمین کے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے رکھا جائے یہ سمجھانے کے لئے تو بات تو وہی ہے گھٹنے پہلے قریب ہیں تو وہ رکھے جائیں گے ہاتھ قریب ہیں تو وہ رکھے جائیں گے پھر اس کے بعد سر قریب ہے تو وہ رکھا جائے گا تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے گھٹنے رکھتے تھے پھر ہاتھ رکھتے تھے اور اس طریقے سے آپ سجدہ کرتے تھے کچھ فقہہ اس کے برعاکس بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہاتھ رکھے جائیں پھر گھٹنے رکھے جائیں ان کے اپنے دلائل ہیں تو میں نے بتایا کہ وہ جو پہلے ہاتھ رکھنے والی بات ہے اس کو فقہہ احناف محمول کرتے ہیں اس بات پہ کہ جب انسان کو کوئی عذر ہو کوئی بیماری ہو جس وقت وہ صحیح طریقے سے پہلے گھٹنے نہ رکھ سکتا ہو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ پہلے ہاتھ بھی رکھ لے لیکن اصل جو سننے طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں